بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گی دنیا کی جو ہم چاہیں گے ہمیں فورا نظر آئے گا انسیڈ آف دیٹ ہم لونی لس کا شکار ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنے رشتداروں اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا جا رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیکن بیلنس نہ کرے ہم آئی سولیشن میں رہے ہم سے کوئی پوچھے نہ ہمیں کس سے ملنا نہ پڑے ہم اس طرح کی ایک کلچر میں جا رہے ہیں اس سے بہت سے مسئلے خراب ہو رہے ہیں ہم اپنی ریلیٹیوز کو وہ ورث نہیں دے پا رہے وہ ویلیو نہیں دے پا رہے جو ہمیں دینی جائی ہے سو ہاپ یو انڈسٹین اب سٹریٹ اووے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کشمیر ایشو اس سے پہلے جو کشمیر ایشو پہ میں نے ویڈیو بنائی وہ میں نے کشمیر ایشو کی ہسٹری پہ پوری ویڈیو بنائی اور آج میں آپ کے ساتھ اس سے ڈسکس کروں گی کرنٹ سچویشن آف کشمیر ایشو ایک زیمینر آپ سے کبھی بھی کشمیر ایشو کی ہسٹری نہیں پوچھے گا آپ سے کرنٹ جو سینیریو ہے کرنٹ سچویشن ہے اس سے ریلیوینٹ ہی کوسٹین کو ریلیٹ کر کے پوچھے گا لیکن ہسٹری انڈسٹین کرنا آپ کے لئے زیوری ہے پھر ہی آپ کوسٹین کو اچھے طریقے سے اٹیمٹ کر سکیں گے تو کرنٹ سچویشن اس ٹائم کشمیر میں کیسی ہے ایبروگیشن آف تھری سیونٹی آرٹیکل تھری سیونٹی آرٹیکل کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے ریووک کر دیا گیا ہے تھری سیونٹی آرٹیکل کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں ایکسپین کرتی ہوں پہلے کرنٹ سچویشن ذرا دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے تھری سیونٹی آرٹیکل ریووک کرنے کے بعد کمیونکیشن بلوکڈ ہے وہاں پر ساٹھ سے ستر لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر قتل کر دیئے گئے ہیں ہزار لوگ ایسے ہیں جو کرٹیکلی انجرڈ ہیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ کو ارسٹ کیا جا رہا ہے جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز ہیں سب کو ارسٹ کیا گیا ہے گریپ اوف فیر اوور پیپل اوف کشمیر ایون چیلڈرن آر نوٹ ایمیون ایٹ ایک خوف کی وہاں پر لہر ہے اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جو نو سال کا بچہ ہے اس کو بھی وہاں پر ارسٹ کیا گیا ہے اب سوچیں کہ نو سال کے بچے کا ایسا کیا جرم ہوگا کہ اس کو ارسٹ کرنا پڑ گیا ہے well torture cases وہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں rape cases other brutalities by انڈین armed forces اس کے علاوہ بہت سا ظلم وہاں پر ریکورڈ کیا گیا ہے اور انڈرنیشنل میڈیا نے اس کو vigorously coverage کیا ہے ارسٹ پولٹیکل لیڈرز جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز تھے محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ سب کو ارسٹ کر لیا گیا ہے وہاں پر پہل جب یہ سب وہاں پر دیکھا جائے گا تو یہ کہا جا سکتے ہیں کہ وہاں پر ہندو consensus establish کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یا پھر majoritarian ہندو consensus وہاں پر rise کیا جارہا ہے 370 article revoke جو کیا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کشمیڈیوں کو کہ آپ جو ازادی کے لیے resist کر رہے تھے اپنی special status کی base پہ وہ آپ بھول جائیں آپ کو ازادیت نہیں ملنے والی ہے دوسرے بعد یہ کہ یہ ایک کھلا challenge ہے پاکستان کے لیے پاکستان کا future بھی secure نہیں ہے کیونکہ 370 article revoke ہونے کے بعد پاکستان کو بہت سے challenge جس کو face کرنا پڑے گا this highlighted by office of UN high commissioner for human rights in its first ever report on the status of human rights in کشمیر well UN high commissioner for human rights نے ایک report publish کی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کشمیر کے جو territory ہے یہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے human rights violation ہو رہی ہے یہ report release ہوئی جون 2018 میں لیکن اس report کو reject کر دیا انڈین گورنمنٹ نے بہت سے different قسم کے arguments دے کر ایک بات اور میں آپ کو یہاں پہ clear کرتے جاؤں کہ اس طرح کے جو میں آپ کو facts figures اپنے lectures میں بتاتی ہوں میں ان کو authentic source سے confirm کر کے پھر ہی آپ کے ساتھ share کرتی ہوں لیکن by mistake لکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ کچھ حوالت لکھتوں تو اس کے لئے معذرت آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی میری lecture میں سے کچھ facts figures کو note کریں تو اس سے پہلے آپ اقتفاہ سے confirm کر لیجئے کیونکہ facts figures ایک ایسی value ہوتی ہے جس کو ہم غلط نہیں لکھ سکتے ہیں تو کسی غلطی گنجائش نہ رہے اس لئے اس کو اقتفاہ confirm کر کے پھر آپ note کیجئے گا now let's understand article 370 article 370 کو understand کرنے سے پہلے آپ کو ایک personality کو understand کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے article 370 انڈیا کے constitution میں insert کیا گیا اور وہ personality ہیں جی شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ کون تھے کشمیری politician تھے یہ play a crucial role in جمہو and کشمیر politics جمہو اور کشمیر کی politics میں انہوں نے بہت important role play کیا تھا شیخ عبداللہ کے جو فادر تھے ان کا نام تھا شیخ محمد ابراہیم پہلے یہ ہندو تھے اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا شیخ عبداللہ تب پیدا ہوئے جب ان کے جو فادر تھے وہ فوت ہو چکتے means شیخ عبداللہ یہ تین پیدا ہوئے تھے شیخ عبداللہ کی death کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ کشمیر کے چیف منسٹر بنے then ان کے بیٹے عمر عبداللہ کشمیر کے چیف منسٹر بنے اور آج فاروق عبداللہ عمر عبداللہ article 370 application کے بعد arrest کر کے ان کو کشمیر کے دوسرے لیڈرز کے ساتھ نظر بند کر دیا گیا ہے اور فاروق عبداللہ عمر عبداللہ آج ہی کہتے ہیں کہ ہندووں نے انڈین گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بے وفائے کی well سب سے پہلے ہی understand کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ تھے کون ان کا کیا رول تھا وہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں وز شیخ عبداللہ آگوڈ مین کیا شیخ عبداللہ اچھے انسان تھے it's a mode question well یہ ایک mode question ہے and debatable ہے بہت اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے شیخ عبداللہ short his turn towards انڈیا شیخ عبداللہ نے اپنا tilt شو کیا انڈیا کی طرف شیخ عبداللہ ایک ایسے شخص تھے جنہ نے پاکستان کی بجائے انڈیا کا ساتھ فنہ پسند کیا شیخ عبداللہ بکیم first prime minister of کشمیر شیخ عبداللہ کشمیر کے پہلے prime minister بنے اور ان کو سپورٹ کس کی تھی لورڈ ماؤنٹ بیٹن کی اور نہرو کی ان کی سپورٹ سے یہ کشمیر کے پہلے prime minister بنے 1944 میں قائد اعظم جب بھی کشمیر کا دورہ کرتے ہر دفعہ شیخ عبداللہ سے جا کر ملتے تھے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ نہرو سے بہت impressed نظر آ رہے ہیں قائد اعظم نے کہا کہ میں نے اپنے بال سیاست میں سفید کیے ہیں اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نہرو سے دور رہے ہیں نہرو لوڈ ماؤنٹ بیٹن کی سازشوں سے بچ کر رہے ہیں نہیں تو آپ کو ایک دن پشتانا پڑے گا well شیخ عبداللہ نے اس کے باوجود اپنا ٹلٹ نہرو اور لوڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف شو کیا یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کہ شیخ عبداللہ سریرنگر ویلی کی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے ان کو کشمیر سے بہت محبت تھی یہ چاہتے تھے کہ کشمیر از ان انڈیپینڈنٹ ہی رہے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ٹلٹ انڈیا کی طرف کر لیا تھا اور جب شیخ عبداللہ کی دیت ہوئی تو شیخ عبداللہ کو انڈین پرچم نے لپیٹ کر دفن کیا گیا اور انڈین آرمی ان کی قبر کی حفاظت کرتی لئی کیونکہ کشمیریوں کے مسلمانوں کو ان سے سخت نفرت تھی اور سخت نفرت صرف اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو انجسٹس کرتے ہو ہر یہ پشتا آئے نہیں پشتا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے یہ تو ہیر فوت ہو گئے پھر باری آئی ان کے بیٹے کی روک عبداللہ عمر عبداللہ اس ٹائم کشمیر کے چیف میسٹر ہیں اور ان کو جلو میں بند کر دیا گیا ہے ان دولوں نے بھی انڈین گورنمنٹ کی طرف ہی اپنا ٹلٹ شو کیا یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الہاق ہو یہ صرف اپنی ماں پر گورنمنٹ مینٹین کرنا چاہتے تھے اور اب جب 370 آرٹیکل ریووک ہوا ہے تب یہ لوگ بہت چیخ رہے ہیں تب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا ہے اس سے تو کشمیر ایکسپلوئٹ ہو جائے گا سٹل ان کو کشمیریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف اس بات سے لنک ہے کہ اگر 370 آرٹیکل ریووک ہوتا ہے تو ان کی گورنمنٹ ہتم ان کو پوچھا نہیں جائے گا صرف ان کو یہ مسئلہ ہے اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے لیٹس انڈرسٹان وٹ اس 370 آرٹیکل 370 آرٹیکل ووز اللہ یہ ایک قانون تھا تو سٹوپ اپرائزنگ کیوں یہ قانون لاغو کیا گیا جو اپرائزنگ ہوتی کشمیر میں اس کو سٹوپ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یومین نے جو ریزولیوشن دیا تھا کیا ریزولیوشن دیا تھا یومین نے یہ ریزولیوشن دیا تھا کہ کشمیر میں پلیبیسٹ کروایا جائے ریفرینڈم کروایا جائے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے بھی ایک طرح سے یہ سازش تھی اس آرٹیکل کو انٹروڈیوز کروانے کی 370 آرٹیکل ایک ٹیمپری آرٹیکل تھا اور ایم ٹو کل مزلیمز اور اب جو اس کو ریووک کیا گیا ہے اس کا مقصد رکھی ہے کہ مسلمان جو کشمیر میں ایکسسٹ کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے وار ڈیکلیرڈ با انڈیا اور 370 آرٹیکل جو اپروگیٹ کیا گیا ہے یہ ایک کلیر کلیر کائنڈ آف وار ہے دیٹ وز ڈیکلیرڈ با انڈیا 370 آرٹیکل انسٹ انڈیا کونسٹیوشن دیکھیں جب انڈیا سپرٹ ہو گیا پاکستان سپرٹ ہو گیا دونوں الگ لگ سٹیٹ بن گے انڈیا کا تب ہی کونسٹیوشن بن چکا تھا لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ انڈیا کے کونسٹیوشن میں ایک اور آئین ایڈ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ جو آئین ایڈ کیا گیا وہ تھا 370 آرٹیکل جو کہ انڈیا کی کونسٹیوشن میں تب انسٹ کیا گیا جب شیخ عبداللہ اور نہرو میں ایک ایڈیمنٹ سائن ہوا یہ ایڈیمنٹ کیا تھا یہ ایڈیمنٹ کرنے کی اس وقت ضرورت پڑی جب انڈیا انیکس کشمیر جب کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انیکس کیا گیا تو بہت سے سوال اٹھائے گئے کہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ کیوں انیکس کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں انیکس کیا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کشمیری تھے وہ بہت زیادہ اپرائزنگ کر رہے تھے ایڈیشن کر رہے تھے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ الہاق کر دیا گیا ہے تیسی بات یہ تھی کہ جو یومی نے اس نے ایک ریزولیشن پاس کر دی کہ فیر اور امپارشل ریفرینڈم کروائے جائیں گی کشمیر میں اور کشمیر کی عوام جن کے ساتھ جان جاتی ان کے ساتھ ہی جائے گی اب ریفرینڈم کو ڈیلے کرنے کے لیے اور سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ریزولیشن کا بھی پاس رکھنے کے لیے یہ آرٹیکل انڈروڈیوز کروایا گیا اب 370 آرٹیکل انڈیا کی کونسٹیوشن میں انڈروڈیوز کروانا انسرٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس سے پہلے دو کام ہوئے تھے ایک تو انڈیسٹیننگ شیخ عبداللہ اب شیخ عبداللہ کے ساتھ نہرو اور لورڈ ماؤن بیٹن کی کیا انڈیسٹیننگ ہوئی وہ ہمیں نہیں پتا لورڈ ماؤن بیٹن نہروڈ نے اپنا فائدہ دیکھا شیخ عبداللہ نے اپنا فائدہ دیکھا ہیر انہوں نے انڈیسٹیننگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم 370 آرٹیکل انڈیوس کرواتے ہیں 370 آرٹیکل کی اکوڈنگ ہم کشمیریوں کو ایک سپیشل سٹیٹس دیں گے جب انہوں نے آپس انڈیسٹیننگ کر لی اس کے بعد انڈیسٹیننگ کی انہوں نے کسی ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستان سے کہا کہ 370 آرٹیکل انڈیوس کرواتے ہیں صرف تب تک انٹل کشمیر ایشو ریزول جب تک کشمیر ایشو ریزول نہ ہو جائے 370 آرٹیکل نے ایک سپیشل سٹیٹس دیا کشمیریوں کو ایسا کیا سپیشل سٹیٹس تھا ایسے 370 آرٹیکل کے کیا کلوزز تھے کہ پاکستان نے انڈیسٹین کر لیا اور کشمیر میں ایڈیٹیشن اپرائزنگ تھوڑی سی کم ہو گی ریفرینڈم لیٹ ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلوزز کیا تھے جن کی بیس پہ 370 آرٹیکل کو انسٹ کرنے پر پاکستان بھی مان گیا اور شیخ عبداللہ بھی مان گیا کلوزز آف آرٹیکل 370 اب میں آپ سے ڈسکس کروں گی جب آرٹیکل 370 کو انڈیا کے کونسٹیوشن میں انسٹ کیا گیا اور پاکستان بھی مان گیا کہ ٹھیک ہے اس کو انسٹ کر دیں اور شیخ عبداللہ نے انڈرسٹینڈنگ کر لی پاکستان کے ساتھ اور شیخ عبداللہ کی نہروں کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی سب اتنے آرام سے کیسے ہو گیا سپیشل سٹیٹس دیا جائے گا اب سپیشل سٹیٹس کیا ہوتا ہے کشمیر will not merge in انڈین یونین like other states سپیشل سٹیٹس کا مطلب یہ کہ کشمیر کی ریاست ہے وہ ہندوستان کی یونین کے ساتھ اس طرح سے merge نہیں کی جائے کی جس طرح باقی سٹیٹس کو merge کیا گیا انڈیا میں اب دوسری close basic لی کیا ہے انڈین president introduced 35 a ایک اور آئین انڈین constitution میں ایڈ کیا انڈین president نے جس میں residency کلیر کی گئی residency مطلب رہائش کلیر کی گئی یہ کہا گیا کہ جو کشمیری ہیں صرف وہ ہی کشمیر میں رہ سکتے ہیں ہندو آکر یہاں پہ پروپرٹی نہ خرید سکتے ہیں نہ ہی کسی کو سیل کر سکتے ہیں اور یہاں پر نہیں رہ سکتے یہ جو جگہ ہے یہ صرف کشمیریوں کی ہی ہے پروپرٹی نوٹ پرچیز میں ہندو اس مطلب جو ہندو ہے وہ یہاں پر پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے ایون کہ ایک یہ بھی کلوز تھی کہ اگر کشمیری لڑکی کشمیر سے باہر شادی کرتی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو اگر شادی کرتی ہے بیس تو مسلمان لڑکی کسی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی اگر کرتی ہے شادی باہر تو پروپرٹی جو اس کے بچوں اور اس کے ہسپن کو نہیں دی جائے گی یہ صرف اور صرف کشمیری کی امانت ہے یہ سب کلوز بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب تک ریفرینڈم نہیں ہوتے تب تک ایسا ہوگا یہ بات کلیر کی گئی تھی کہ جیسے ہی ریفرینڈم ہوں گے یہ سب جیسے ختم ہوں گی اور یہ کلیر ہو جگا کہ کشمیر کس کے ساتھ جائے گا لیکن یہ ایک سازش تھی نہرو کی شیخ عبداللہ کی اور لورڈ مون بیٹن کی وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کو سپیشل سٹیٹس تے کہ آرٹیکل 3 سیمنٹری انٹروڈیوز کروا کر معاملہ تھوڑا سا رفع دفع کرتے ہیں خود کو ملیٹیرولی ایکانومکلی سٹرونگ کرتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا کہ ریفرینڈم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں آج انڈیا نے کیا کیا ہے انڈیا نے آرٹیکل 3 سیمنٹی کو آگسٹ 2019 میں ریووک کر دیا ہے مینز 3 سیمنٹی کو ہٹ کیا ہے جب 3 سیمنٹی کو ہٹ کر دیا تو 35 ایک کیا حیث رہ گئی اب جب انڈیا سے پوچھا گیا کہ کیوں کیا یہ تو غلط ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو ایک ٹیمپریری آرٹیکل کے طور پر اپنے کانسٹیشن میں انٹریوز کروایا تھا ہم نے اس کو اپنے آرٹیکل میں انٹریوز کروایا ہماری مرزی آپ کون اردھ میں پوچھنے والے کہ ہم اس کو ریووک کریں یا نہ کریں اب یہ بھی کریر ہونا چاہیے کہ جو آرٹیکل 3 سیمنٹ کی تھا وہ کانگرس جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی اس نے انٹریوز کروایا تھا کونسٹیوشن میں لیکن اس کو ایبروگیٹ کس نے کیا کوئی ہمدردی نہیں ہے صرف اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے ان پہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے اب جب 3 سیمنٹ آرٹیکل کو ایبروگیٹ کر دیا ہے اب کشمیروں کی کوئی سپیشل سٹیٹس نہیں رہا کشمیر کو مرچ کر دیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ اور اس کے علاوہ ازادی کا حق ایک طرح سے چھین دیا گیا ہے آگے بھرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں بی جی بی کی گورنمنٹ نے یہ پہلے ہی ڈیکلیئر کیا تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے ہم 370 آرٹیکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی چینجنگ کریں گے لیکن ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا تھا پاکستان سمجھ تھا کہ ایسا تو ہونی سکتا اس کے بہت سوئر قسم کے امپلیکیشنز ہوں گے تو ایسا اتنا پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی اتنا آسان ہے لیکن ہم نہیں پہتا کہ انڈیا کو کسی سے بھی درنی ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ اب یہ تو سب کچھ ہو گیا تو اب یون ریزولیشنز کا کیا ہوگا شملہ ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا میں جو تھا اس کا کیا ہوگا وٹ ایلو سی ایلو سی کا کیا ہوگا ٹرن بائی ٹرن ان سب کوششنز کو ہم دیکھتے پاس کی کشمیر کے ریسپیکٹ میں تقریبا سیونٹین ریزولیشنز پاس بائی یون آسی دوری 1947 تو 1957 آن کشمیر ڈسپیوٹ سیونٹین ریزولیشن پاس کی یون آسی نے 1947 سے 1957 دوریشن کے دوران اب جب 3 سیونٹی آرٹیکل ریوک کر دیا گیا ہے تو یون ریزولیشنز کا کیا ہوگا یون ریزولیشن بسیکلی تھی کیا فری این پارشل پلیبیسائٹ کہ کشمیر میں فری پلیبیسٹ ہوگا ریفرینڈم ہوگا پلس ہندوستان اپنی ساری فورسز وہاں سے آٹ کر لے گا ٹھیک یہ ریزولیشن تھی اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 370 آرٹیکل اس بیس پر انسرٹ کیا گیا تھا کہ جیسے ہی ریفرینڈم ہوں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 370 آرٹیکل ختم ہوا ہے تو اب وہاں پر کشمیر میں ریفرینڈم ہونے چاہیے ہیں لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈوکٹر فرینک گرہم وز اپوائنٹیڈ بائی سیکیورٹی کاؤنسل ایز یو این ریپریزنٹیٹیو فور انڈیا اینڈ پاکستان اون 30 اپریل 1957 یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ڈوکٹر فرینک گرہم کو نومینیٹ کیا اپوائنٹ کیا یہ ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر انڈیا اور پاکستان میں ان کا جو میجر کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب کانٹیننٹ گئے برسگیر میں گئے اور ان کا میجر کنسرن یہ تھا کہ کشمیر کو ڈی ملٹرائز کیا جائے وہاں سے آرمی کو باہر نکالا جائے آج چاہے یومین کی ریزلیشنز پر عمل ہوا چاہے ایکشن لیا گیا یا نہیں لیا گیا لیکن بات یہی ہے کہ انڈیا نے کی خلاف ورزی کی ہے قائد اظم نے کہا تھا کہ پاکستان always stand under the UN Charter لیکن انڈیا نے UN Charter کی خلاف ورزی کی کو کچھ بھی نہیں سمجھا ایک سائٹ پہ پھینک کر صرف وہ کیا جو اپنا دل کیا شملہ ایگریمنٹ کا اب کیا ہوگا یہ انڈسٹینڈ کرنے سے پہلے یہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ بیسیکلی کیا ہے شملہ ایگریمنٹ was signed between انڈیا اور پاکستان on 2 جولائی 1972 in شملہ after 1971 war signed by پی ایم انڈرا گاندھی and پریزیڈنٹ ذرفقہ علی بھٹو گاندھی اور بھٹو دونوں نے یہ sign کیا 1971 کی وار کے بعد 1972 کو یہ فائنل ہو گیا ویل اس کا پپس کیا تھا پپس یہ تھا کہ فائنل ڈسین آف جمہو اور کشمیر is to be settled by peaceful means کہ کشمیر اور جمہو کا جو status ہے وہ ایک پر عام طریقے سے فائنل کیا جائے گا in accordance with the charter of united nation united nation کے charter کے according شملہ ایگریمنٹ ایک طرح سے ایک peace treaty تھی اس کے according پاکستان انڈیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کو forcefully solve نہیں کیا جائے گا یا پھر کسی internal mechanism کے ثروف اس کو solve نہیں کیا جائے گا پلس یہ decide ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا unitarily اس کو resolve نہیں کیا جائے گا unitarily means کہ کوئی بھی چاہے انڈیا یا چاہے پاکستان اکیلا وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا آج کیا ہوگا آج 370 article کو revoke کیا گیا جبکہ پاکستان کے ساتھ agreement کرنے کے بعد article 370 کو انڈیا کے آئین میں insert کیا گیا تھا تو فرض یہ بنتا تھا کہ پاکستان سے پوچھا جائے مشرع کیا جائے سب کچھ لیکن unitarily انڈیا نے ایڈیسین لیا اور UN charter کو ایک سائٹ پہ پھینک کر جمہ کشمیر کے بار میں فیصلہ کیا اب یہ کوششن ہے کہ شیملا ایگریمنٹ کا کیا ہوگا جب UN ریزولیشن سو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے تو شیملا ایگریمنٹ بھی ایک طرح سے فارق ہے ختم ہوگی now let's talk about LOC LOC کا کیا ہوگا LOC ایفیکٹ میں آئی تھی 1972 میں 1971 کی وار کے باد ان ویش ترزن کونس تیوٹ ایلیگری رکگنائز انٹرنیشنل باؤنڈری بٹ سرس ایز ڈی فیکٹو بورڈر یہ ایک ایسی لائن بنای گئی تھی 1972 کو کہ اس کو انٹرنیشنل بورڈر کے طور پر اگنائز نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ڈیسائی یہ ہوا تھا کہ جب کشمیر ایشو ریزولف ہو جے گا تب تک LOC کو ایز بورڈر سمجھا جائے گا LOC کنسیدر ایز بورڈر تیل دی کشمیر ایشو ریزولف ان LOC کیم انٹو ایگزیسٹنس کیم انٹو اسی کو ایک انٹرنیشنل بورڈر میں چینج کر دیا گیا ہے اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ کوئی اچھا فیصلہ لے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے 370 آرٹیکل ایبروگیٹ کرنے کا ہو سکتا ہے یہ ذرا ٹھیک کیا جا سکے دیکھیں جتنے بھی فورم ہیں ان سب کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کی جو ورث ہے وہ پارلیمنٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے پاکستان میں ایسا ہوتے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے یا کوئی ایسا لو بناتی ہے پاکستان میں ایسا ہوتے لیکن انڈیا کے سپریم کورٹ اتنی نون سیریس نہیں ہے ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے کوئی بھی ایسا ڈسین نہیں دیا اور آگے بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ پاکستان کے حق میں ڈسین نہیں دے گی بہت سو سمجھ کی فیصلہ کر گی اگر کوئی ڈسین دے گی تو یہ تھا سارا سیچویشن کس طرح ریووک کیا گیا کیا کیا کلوز تھے اس آل آرٹیکل 370 نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیفرن آنالسز اوبر کشمی ایشو ریکمینڈیشن بیک لیش اور یہ دیکھیں گے مسلم مالک او آئی سی یون سکیوٹی کونسل اور جتنی بھی سپر پار ہے ٹرمپ یہ سب کیوں بت بند کے بیٹھ کے ہیں ایسا انڈیا کے پاس کیا ہے انڈیا کے پاس ایسے کون سے جادو کی چھڑی ہے سو آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ہورٹ ایشو کے ساتھ انٹل دن مجھے اپنی دعاوں میں آت رکھیں سٹے ٹونڈ اور اللہ حافظ